موسیقی 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 کہ آپ امید کرتے ہیں کیونکہ انجیستر صاحب بتا رہے ہیں کہ پاڑی کا ویکاس اس طریقے سے نہیں ہو پایا جس امیدوں سے اتراخند بنا تھا سوال ہماری امیدوں کا نہیں ہے سوال اس درشک کا ہے کہ شیطر کے لیے کون بیتی کارگر ثابت ہو سکتا ہے شیطر کی سمجھ کس کو ہے یہ راجنیتک دلوں کو تیہ کرنا ہے ہم تو بول بھر سکتے ہیں یہ راجنیتک دلوں کو تیہ کرنا ہے کہ کس کے اندر کتنی شمتائیں ہیں اور کس کو کس طرح سے پرتیاسی بنایا جانا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جیسا ہم پورے دیش میں پردرش دیکھ رہے ہیں کہ سارے راجیوں کے یہ ایسی ہو گئی ہے کہ جو کیندر کی یوزناوں کو لے کر کے بات کر رہے ہیں ان کا اپنے ایجنڈے کچھ ہے نہیں ایسے اپنا ایجنڈہ ہو تو بات کی جا سکتے ہیں اپنے ایجنڈے نہیں ہیں اس نے بہت ساری امیدیں ان سے کرنا میرے خیال سے کچھ یادتی ہوگی اپنے پر بھی اور ان پر بھی جو ہونا ہے جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلنا ہے قائدے سے تو پرتیاسی ایسا ہونا چاہیے سانسد ایسا ہونا چاہیے جس کو جمین کی سمجھ ہو جو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے سانسد یا چھیتر میں کہاں گنجائز ہے وکاس کی اور کیا گنجائز ہے کیا کیا جانا چاہیے جس کو یہ سمجھ ہو اگر ایسا آدمی سانسد بنتا ہے تو ساید اس چھتر کا بکاس سمجھ ہو سکے لوگ سبح چناؤں نزدیک ہیں اگر پارٹی وائز بات کی جائے تو کیا امید جتا تھے آپ کی بھارچیندہ پارٹی یا کانگریس کے جو پرتیاسی ہے وہ جیت حاصل کر پائیں گے دیکھیں ابھی تو دونوں دولوں میں کسی کا کوئی پرتیاسی ہے نہیں لیکن سامانی طور سے بات کریں تو کانگریس نے اپنے کو خارج کیا ہے کانگریس کہیں جنتا کے مددوں کو لے کر جنتا کے ساتھ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے لگتا ہے کہ وہ زیادہ مجبورت نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے راج نیتی تو راتوں رات بدل جاتی ہے اس میں نہیں کہہ سکتے کہ کیا حالات ہوں لیکن جیسا آج کا پردرشت ہے اس میں تو کانگریس کہیں دکھی نہیں رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ واپ اوبر دے رہے ہوں بی جے پی کو یہ کہیں ان کی جو سکریتہ دکھنی چاہیے تھی ان کی اپنی دھڑے باجی ختم ہو جائے اتنا ہی گنیمت ہے تو ایسی استطیقوں میں لگتا ہے کہ یہ کہیں نقصان کی استطیق میں ہے ہماری سنصدی یہ چھیتر میں کیا کیا وشکتائیں ہیں ہم اگر پوڑی کی بات کرتے ہیں تو پوڑی کیوں آنا چاہے گا لوگ بولتے ہیں کہ پوڑی کا نقصان ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا آپ نے صرف ایک پوڑی کو ہی ڈیولپ نہیں کر پائے چلاتے روز ہیں سب کی کہ پوڑی کھالی ہو گیا پوڑی برباد ہو گیا پوڑی کا ایسا ہو گیا پوڑی کا بیسا ہو گیا پانچ پانچ مکہ منتری دینے والا جو جلہ ہے آپ کا اس کی اتنی بری عالت ہے ہم بولتے ہیں کہ پریٹا نہیں آتے ہی سب کا رونا رہتا ہے لیکن پریٹا کیوں آئے گا کیا ہے پوڑی میں آپ ان چوبیس سالوں میں ہم نے بہت ساری یوجنہیں سجیسٹ کری تھی کچھ ایک نگر پالے گا میں جب دوہزار چار پانچ کی مجھے یاد نہیں ڈنگ سے لیکن تب ایک چینج ہوا تھا پریورت ہمیں پوچھا گیا تھا کی کیا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا تھا سجیسٹ کیا تھا یہ کنڈولیا والا جو علاقہ اس کو بند کر دیجئے یہاں پکشی بیہار بنا دیجئے وہاں پوڑی سے بہا خال اور پوڑی سے ٹیکا دونوں جگہ گھڑسواریاں آپ اس کی سویدہ کریے پریٹا کہیں گے پکشی بیہار کو دیکھیں گے لوگوں کو روزگیار ملے گا پچاس گھڑسوار پچاس گھڑے والے اگر اس درپ رہیں گے پچاس اس درپ رہیں گے سو لوگوں کو ایکسٹر روزگیار ملے گا پریٹا کائیں گے ایک یونیک سا چیڑیا گھر بنے گا اور اس میں کچھ ہلک سے کرنا تھا نہیں اس کو بند کرنا تھا جو بھی بیوستائیں ہیں ان کے تحت تو لیکن اب پھر وہاں کا وہ ہی ہے خالی ویچار ہم تو بیچار ہی دے سکتے ہیں لیکن جن کو جن کے پاس کریانون کی ایجنسیاں ہیں ان کے جن کے پاس ویچار نہیں ہے جن کے پاس ویچار ہے وہ کر کچھ نہیں سکتے تو ہم لوگ اسی سرنکھلا میں ہیں کی ویچار تو دے سکتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے اس آدمی کو آنا چیئے سانسد کی رومے اور پالٹوں کو یہ دیکھنا چیئے کہ جنتہ کا آدمی ہے کیا یا اٹھایا ہوا کئی سے مطلب کیڈنیپ کیا ہوا بندہ ہے جبردستی کا جن کو بیسک جان کرنی ہے پہاڑ کی جن کو اپنے پورے سانسدی چھتری کی جان کر ہی نہیں ہے ہاں کیا چیئے لوگوں کو کیا چیئے ابھی ہم سن رہے تھے کہ پچھلے اسی اس میں کچھ ایسے میں ڈیجیڈ یاد نہیں ہے کہ سو گاؤں کو گودھ لینا تھا کتنے گاؤں گودھ لیویا ڈیولپ ہویا سانسد جی کی ہم مجھے تو نہیں پتا ہو سکتا ہوئے ہوں گے سو گاؤں کو گودھ لینا تھا سانسد جی کو پتا نہیں کون سے ہوں سو گاؤں انہیں چندیت کریں تو یہ اگر جو بھی پرتیاسی بنائیں ان کو کم سے کم اپنے چھتر میں کارے کرنا چیئے دکھنا چیئے کہ سانسد جی ہے ان کا کارے کیا ہوا ہے جیسے تھا ویسے ہی ہو رہا کوئی بہت بڑا بدلاؤنی ہے حساب سے تو اگر بیگتی کا تروپ سے تو بہت بڑے آدمی ان کو بولا جاتا ہے بہت سیدھے سپاٹ آدمی ہیں لیکن راجنیتی میں میرا اپنا درشتکون ہے کہ آدمی کے بجائے اگر وہ راجنیتہ بڑیا ہوتے تو بہت کچھ ہوتا کئی سوال جو ہمارے سادھیوں نے یہاں پر کہے کہ سوال جو انیس سو چورہ نبے میں شروع ہوئے تھے وہ سوالوں میں بردی ہوئے حل نہیں ہوئے ہیں ایک سوال حل نہیں ہوا ہے جو گاؤں کی سمسیاؤں کو لے کر پوڑی کی سمسیاؤں کو لے کر اور تمام سمسیاؤں کو لے کر یہاں کے بنیادی سوالوں کو لے کر جو سوال اٹھی تھے وہ جہاں کی تہاں پڑے ہیں بلکہ کہ ان پر جنگ کھا گئے ہیں آج گاؤں کی استیتی ہے میں گاؤں کا پرتبط بھی کروں گا کہ گاؤں میں دھیرے 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 اجاڑ ہوتے رہے ہیں کئی گاؤں تو بھتیا گاؤں ہوئی گئے ہیں لیکن آنے والے پانچ سات سال میں یہ استیتانے والی ہے کہ گاؤں نہیں رہ جائیں گے وہ چھوٹے شہروں میں بدل جائیں گے پوڑی ہو گیا دیرہ دون اس طرح سے ہو جائے گا تو سانسد جی کا جو دکھنے والی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نیا دکھنا چیئے تھا کچھ نیا کرتے کچھ نیا دکھتا گاؤں بسانے کی بات ہوتی جو یہاں کے مول سوال ہیں دیروجگاری کا سوال ہے گاؤں میں رہنے والے آدمی کا سوال ہے کیسے رکھیں پلائین کو کیسے رکھا جائے آخر وقت پلائین ہو رہا ہے ہو رہا ہے دلی دیرہ دون بیٹھ کے پلائین کی بات کر رہے ہیں تو دلی دیرہ دون بیٹھ کے یہ بات ہونے والی نہیں ہے اگر وہ اس پلائین کو کیسے رکھا جائے ان سوالوں پر جنتا کی بیچ آئے جنتا کی سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن یہاں جو بھی پرتلی دی بنا وہ جنتا کے سوالوں سے بلکل دور ہو جاتا ہے اسے اپنے بس کہ ہم سانسد بن گئے پینسن لگ گئے پینسنیر ہو گئے ہیں باقی کام تو ان کا کچھ ہے پاڑی گھڑوال دوہاچہ چودہ لوگ سبح چناؤں کے اگر بات کریں تو اس پرنام میں بی جے پی کے طرف سے امیدبار بھوون چندر خنجوری میدان میں اترے جنہیں چار لاکھ پانچ ہزار چیسو نبی ووٹ مل سکا جبکہ 69 دشاولو چار آٹھ پیس دی انکا ووٹ شیئر رہا کانگریس کے طرف سے ہرکسن گراؤت میدان میں اترے جنہیں دو لاکھ اکیس ہزار اکسو چونسٹ ووٹ ہی ملے 32 دشاولو چار تین فیس دی ووٹ شیئر رہا بسپا کے طرف سے دھیو سنگھ ویسٹ میدان میں اترے جنہیں 9250 ووٹ ہی مل سکے اور انہیں ایک دشاولو تین چھے فیس دی ہی ووٹ شیئر مل سکا تھا دو آجار چودہ میں موڈی لہر تھی ساتھ میں بی جے پی نے بازی مار لے اس کے بعد دو آجار رونیس کے باری آئی تو اترہ خند میں بی جے پی نے اس سیٹ پر دعاو تو لگایا لیکن اپنے پرانے چہرے کو موقع نہیں دیا اس سیٹ پر امیدبار کو بدل کر بھوون چندر خندوڑی کے جگہ پر تیرات سنگھ راوت کو مائدان میں اتارا دو آجار رونیس لوگ سبا چھناؤ پر نام کی اگر بات کریں تو بی جے پی کی طرف سے مائدان میں اترے تھے تیرات سنگھ راوت جو کی قریب پانچ لاکھ سی ہزار نو ساسی ووٹ سے جیت بھی گئے ارسٹھ دشاولو دو پانچ فیزدی ووٹ شیئر رہا تھا کاؤگریس کے طرف سے منیش خندوڑی میدان میں اترے جنہیں دو لاکھ چار ہزار تیزنسو ایک کیارہ ووٹ ملے سبتائیس دشاولو پانچ ایک فیزدی ان کا ووٹ شیئر رہا اتراخند میں لوگ سبا کی کل پانچ سویٹے آتی ہیں اور یہ نیرواشن شیطر 1967 سے لوگ سبا نیرواشن شیطر کی پریسیمن کے باد دستیتو میں آیا جس میں پانچ جلے شامل ہے چمولی نینی تال پاوڑی گڑوال رودر پڑی آگ اور چہری گڑوال پاوڑی گڑوال جلے میں کل چھے ویدان سبا کے شیطر آتے ہیں جس میں یمیشور پاوڑی شری نگر اور چوووٹا خال لائنس ڈاؤن اور کوٹ دوار یہ چھے ویدان سبا کے سیچے ہیں پاوڑی گڑوال کے جاتی ہے سمی کرن کو سمیں سننے سے پہلے وہاں کے اس تھانی لوگوں کا کہہ کچھ کہنا ہے اپنے سانسود کو لے کر کہہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ انہیں اس بار موقع دیں گے یا پھر نئے چہروں کو موقع دینے کے موڑ میں وہ سننے چھے لیکن جو اپیکشا ہمیں ایک طریقے سے کہیں کہ جو ہمیں آسائیں تھیں ان لوگوں سے اپنے سانسود سے جو آسائیں ہوتی ہیں کہ ہاں یار چلیے ہمارے یہاں کے سانسود ہیں نزدیک کے ہیں جلے کے ہی ہیں تو یہ ہمارے لئے کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے لیکن اگر میں دیکھوں اپنے بیاپاری جو ہمارے یہاں کے بیاپاری لوگ ہیں ان کے پریز میں دیکھوں تو ان کا جو کاریہ میں بولوں گا تو جیرو راہ ہے صفر راہ ہے ان میں اگر کوئی ایک سوچکانگ ہوگا تو اس میں ہم جیرو نمبر ان کو دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں یہاں دیکھیں نہیں کبھی کبھار کوئی پارٹی کے کارکرم ہوتے ہیں ان کے یا کوئی میڈنگ ہوں گے اس میں دیکھتے ہیں اس کے لئے جس سے یہاں پر کوئی روزگار چلائے جا سکے کیونکہ جو اس میں جو بہت بڑی جو ہم لوگ یہاں پر کوئی روزگار کی ہے جو یو آہ ہیں یہاں کے لئے روزگار کے دیکھتے ہیں پارٹی کو جو پہلے انہوں نے پرچاریت کیا پارٹی کو پرہٹین نگری بنائیں گے اس پر جیسے میں کوئی کام نہیں ہے اس میں ہم لوگوں نے بیاپار صاحبہ کی طور پریشلا بورٹ تھا ہم لوگوں نے اس میں ہم لوگوں نے پارٹی میں پکشی بیار بنانے کے لئے بھی ایک ڈی پی آر بھی گئی تھی ان لوگوں کے دوارہ وہ آگے پرشیو نہیں گئی کیونکہ اس آسان پر لڑکی بھی ہے پارٹی کا جو جن پرتنی دی رہا ہے میری نظر میں تو راج بننے کے بعد بہت اداسین رویہ سب کر رہا ہے پارٹی کے وکاس کو لے کر اگر بات کریں تو پارٹی میں سمجھیاں کتنی لمبی فیرست ہے کہ کہنا بڑا مشکل ہے آپ کا یہ جو کارکرم ہے بہت زیادہ لمبا کھنچ جائے گا کیونکہ پارٹی میں کبھی بھی ہمارے دیکھتے ہوئے اماندار پہل ہوئی ہی نہیں ہے جہاں تک سانسد مہدے کی بات ہے اگر آپ ان کو نمبر دینے کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو جیرو نمبر دیتا ہوں کیونکہ ہم سمجھار کے مادیم سے سوچل میڈیا کے مادیم سے جو جانکاری ہم تک پہنچتی ہے ہم ناغرک ہیں جو ان کے کاموں کو لے کے جو سوچنائے ہم تک پہنچی ہیں ابھی تک ان کی کوئی بھی اپلپدی مجھے نظر کہیں بھی نہیں آتی ہے جہاں تک پاڑی کی بات ہے تو پاڑی میں تو بلکل بھی اماندار پہل کبھی ہوئی نہیں ہے اور ان کے کاموں کو میں بلکل بھی ترجیر دینے میں ہم چاہتے ہیں کہ جن پر نیدی ایسا ہوں کہ جو جن سمجھاروں کو لیتے ہوئے اپنے چھیتر کے سمجھاروں کو لیتے ہوئے آگے بڑھے وہ چاہے کرمچاریں کیوں چاہے بیگتگت ساماجیک روپ سے ہوں بیعاپاریں کو یا کسی کی بھی ہوں گریب کے ہوں یا کسانوں کی ہوں سب کی سمجھاروں کو لے کر چلے اور کیونکہ ہم چھتر پرتنید اسی لئے چونتے ہیں کہ جس کو اس کی جان کری ہے مانیہ سانسا جی ہمارے بلکل اسی بھوگلے کی ستتر اور اسی چھتر سے اور اسی پرویس سے جڑے ہیں اور اسی پرویس میں بڑے ہوئے ہیں تو ان کو ان ستتیوں کا بھی دھیان نکھنا چاہے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی آگے آپ نے کہا کہ آگے کون سا پرتنید آپ چاہیں گے یہ بھی آپ کا سوال ہے تو میں اس میں یہ جرور کہوں گا کہ آگے پرتنید ہمارے اپنے بیچ کا چاہیے اور پرتنید چاہیے کہ جو اس پہاڑ کے بکاس کے لئے جو کم سے کم کیونکہ ہم اس پہاڑی چھتر میں رہ رہے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی سمجھے آج ہو گئی ہے جیسے ہمارے پور ساتھیوں نے بھی کہا کہ پلائن کے بڑی سمجھے ہو گئے تو اس پر کس پرکار سے نئی نیتیاں آ سکیں کیندر سرکار میں یا جو بھی آتا ہے اور ہمارے پرتنید آتے ہیں تو وہ اس کو کس پرکار سے کر سکیں یہ ہم چاہتے ہیں امیرے تو اس پرکار تھی کہ جس سیڑ سے وہ لڑتے ہیں گڑوال سیڑ سے اس میں چودہ بیدان سبہ جو چھیتر ہے وہ کبھل گڑوال کا ہے جس کے لئے جسی کے لئے اترہ خند بنایا تھا جو پہاڑ کا جو سب سے زیادہ چھیتر پہاڑ کا ہے وہ انہیں کے پاس ہے پر دیکھا جائے کہ ان تمام سالوں میں 20-2028 سے لے کر ابھی تک ایسا کوئی وکاس نہیں ہوا ایسا کوئی بڑی پریوجنہ ریل کو پریوجنوں کو چھوڑ کے کوئی ایسی بڑی پریوجنہ نہیں ہے جو ہمیں جو یہاں کے مول نیوازی ہیں ان کے لئے کوئی دھراتل میں کوئی ایسی ہی ہو جائے نہیں جو ان کو ویب شائع ان کو ایمپلائیمنٹ دے کچھ دے ایسی کوئی ویب وہ نہیں ہے تو کم سے کم کسی سانسٹ پردینجی جو ہم چودہ بیدان سبہ چھیتر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کم سے کم ان سے یہ امید ہے کہ جو یہاں کے یوہا ہے وہ بھاہر جا کے پلائین نہ کرے اور اپنا کچھ نہ کچھ ویب شائع یہاں شروع کرے پلائین کے کارے پلائین کے کارے یہاں پہ جو بیوشا ہے وہ چوپٹ ہو رہے ہیں نمبر دو جو پریہٹن ہے پریہٹک کو ہم آغرصت نہیں کر پا رہے ہیں پریہٹک نگری کے نام سے ہم یہ پوڑی جانی جاتے لیکن پریہٹوں کے نام پہ یہاں سنیتا ہے یہاں پہ اس لئے میں چاہوں گا کہ ابھی تک جو ہمارے سانسد رہے ہیں کسی بھی سرکار کے سانسد رہے ہیں ابھی تک 23 سال کا ہمارے اتراخند بن چکا ہے لیکن ابھی تک اس اور کسی بھی سانسد کے دوارہ کسی بھی جن پرتینی دوارہ دھیان نہیں دیا گیا ہے اب بات آتی ہے کہ جاتی سمیقرن یہ سیٹ کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے سیٹ پر جاتی سمیقرن دیکھیں تو بہت دھرم کے لوگ شنی دشابلو شنی ایک فیس دی ہے کریشن کے یعنی اسائی کے شنی دشابلو تین ایک فیس دی جہن دھرم سے شنی دشابلو شنی تین فیس دی مسلم دھرم سے تین دشابلو تین چار فیس دی انوسوچت جاتی کہ یہاں پر سترہ دشابلو آٹھ فیس دی انوسوچت جن جاتی کہ شنی دشابلو تین فیس دی اور سکھ سمودائی کہ یہاں پر شنی دشابلو شنی نو فیس دی آوادی بتائی جاتی ہے آجادی کے سمیقرن گڑوال المورا اور نینی تال جیلو کو کماؤ ڈیویجن میں آیوکت دوارہ پرشاست کیا گیا تھا 1960 کے شروعات دنوں میں گڑوال جیلے سے چمولی جیلہ پوڑی گڑوال کے سرخو وکاس خند کے 72 گاؤں کے لینے کے بعد جیلہ پوڑی گڑوال آج بھی اپنے ورطمان روپ میں موجود ہے لوگ صبح چناؤں کا وقت ہے اور ایسے میں یہ بھی سمجھنا جروری ہو جاتا ہے کہ سیٹ پر کب کتنی بار کس کا خبجڑھا ہے اگر ایسے ساب دیکھ تو 1952 سے 1957 1962 واسٹ اور 1967 تک بھکت درشن یہاں پر سانسط رہے جو بھارتی راشتری کانگریس کے پارٹی سے تعلق رکھتے 1971 میں پرطاب سنگ نیگی رہے بھارتی راشتری کانگریس سے اور دوسری تر 1977 میں جگنات شرمہ جنتہ پارٹی سو سانسط بنی 1980 میں ہی موبتی نندن بہوگونا بھارتی جو راشتری کانگریس پارٹی یعنی کانگریس سے ہی ہی منت نندن بہوگونا 1982 میں 1982 میں بہوگونا سانسط رہے لیکن اس بار وہ کسی پارٹی سنہی لڑے نردل مہدان میں جیت میں اُترے 1991 میں بھوگن چندر خنجوری بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی کے طرف سے میدان میں اُترے اور 1996 میں ست پال مہراج اخیل بھارتی اندرہ کانگریس تی پارٹی سے میدان میں تھی 1998 میں 2004 میں بھوگن چندر خندوری بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بی جی پی کے طرف سے سانسد رہے لگاتار تین بار اس کے بعد 2008 میں تیج پال سنگ راوت بی جی پی کے طرف سے رہے 2009 میں ست پال مہراج کانگریس کے طرف سے 2014 میں بھوگن چندر خندوری بی جی پی کے طرف سے 2019 میں بی جی پی نے امید بار بدل کر تیرات سنگ رابط کو اس چھتر سمیدان میں اتارا اور اب بی جی پی سانسد تیرات سنگ رابط تیرات سنگ رابط کی پرسونل لائف کی اگر بات کریں تو 1983 سے 1988 تک راشتری سوہم سیوک سنگ کے پرشارک رہے اس کے بعد عبھا ویپ کے سنگتھن منتری اور راشتری منتری گڑوال ویبی میں چھاتر سنگ ادھیاکش بھی رہے ہیں چھاتر سنگ موڑشا اتر پردیس میں بھی پردیس اپاد دھیاکش رہے بھاج یومو اتر پردیس کے پردیس اپاد دھیاکش راشتری کارکارنی کے سدس رہے 1997 میں پہلی بار اتر پردیس بدان پرسد کے سدس نرواشت کی گئے سن 2000 میں راج گٹھن کے بعد اتر اتر سرکار میں شکش راج منتری کا دائیت سنبھالا 2007 میں بی جے پی پرانتی مہا منتری بنے 2012 کے ویش چناؤ میں چوووٹ خال سے جیت حاصل کی 2013 میں اتر اتر دیوی آپدہ پروندن سلاحکار سمیتی کے ادھاکش رہے 2013 میں بی جے پی پردیش ادھاکش کی جمہداری بھی نے سواپی گئی 2015 میں پردیش کی راج نیتی سے ہٹا کر راشتری مہا سچیو کا دائیت تو دیا گیا 2019 کے چناؤ میں بی جے پی نے تیرد سنگ رابط کو گھڑوال لوگ سبھا سیٹ سے پرتیش بنایا تھا انہوں نے اپنے نکرطم پرتی دویندی کانگریس کے مانیش کنجوری کو 2,85,003 ووٹ سے ادھیک مطوں سے ہرائیا تھا تیرد سنگ رابط کو بیداغ شوی کا نیتا مانا جاتا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ہوتی ہے اور اس سیٹ سے کوئی نئے چہرے پر داؤ کھلتی ہے یا پھر دوبارہ انہیں موقع دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ری